اسلام علیکم کیسے آپ سب آئی ہوگا آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ہم بھی الحمدلللہ بلکل خیریت سے ہیں تو جی ہم اسلامباد میں تھے اب ہم گھر آ چکے ہیں شکر اللہ کا آپ لوگ سنائیں کیسے ہیں سب تو جی آج ہم ہمنا کے کچن میں بنا رہے ہیں رسملائی جو بہت ہی مزے کی ٹیسٹری اور بہت قویق بن جاتی ہے تو چلیں جی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحی یہاں پہ میں نے ایک لیٹر جو ہے وہ دودھ لیا ہے دودھ کو ہم جو ہے نبوائل کریں گے اس میں میرے پ پاس تھوڑے سا ڈرائی فروٹ تھے میں نے وہ کٹنگ کر کے ایڈ کر دیئے اور پانچ چھے جو ہے نا الائچی آپ نے کھول کے اس میں ایڈ کر دینی ہے تاکہ بیچ کا جو ہے نا وہ اچھا سا پیسٹ آئے اچھا جی اور اس میں ہاف کپ یا ایک کپ جتنی آپ کو چینی پسند ہے آپ اتنی اس میں چینی ایڈ کر دیں چینی ایڈ کر کے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کر کے آپ نے دودھ کو بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے دودھ کو آپ نے اچھے طریقے سے بوائل کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں جی اب ہمارا دودھ جو ہے نا وہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے ہم اس کو پانچ چھے منٹ کے لیے جو ہے نا اچھے سے بوائل کریں گے دودھ بوائل ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسری سیٹ پہ جو ہم ہے رسم لائی کی جو ہم ہے بالز بنائیں گے اچھا جہاں پہ میں نے دو پیکٹ جو ہے نا رس ملائی مکس پیکٹ جو ہے نا وہ لیے ایک باول لیا اس میں میں دو پیکٹ ایڈ کروں گی یہ جو بزار سے پیکٹ ملتے ہیں نا یہ وہ میں نے لیے دو پیکٹ جو ہے نا میں نے یہ ایڈ کیے اور ایک میں نے جو ہے نا انڈا لیا انڈے کو ہم اچھی طرح پھینٹ لیں گے اور تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے نا اس میں آم اوائل یا گھی دونوں آپشنل ہیں آپ جو گھی بھی چاہے ڈال سکتے ہیں آم اوائل بھی چاہے تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اوائلے بھلا ہو وہ آپ ایڈ کر دیں اچھا جی تین ٹیبل سپون میں نے اس میں آم اوائل ایڈ کیا ہے یہاں پہ میں لوں گی ایک انڈا انڈے کو آپ نے اچھی طرح پھینٹ لینا ہے اور پھینٹ کے آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے اور اگر انڈا پھینٹ کے ڈالنے سے آپ کا مکسچر جو ہے نا وہ آٹا اچھا سے گوند جاتا ہے تو ٹھیک ہے اگر وہ آپ کو لگے کہ یہ زیادہ خوشک ہے نرم نہیں ہوا تو آپ اس میں تھوڑا سا انڈا ایک پھینٹ کے مزید پھینٹ کے آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک انڈا پھینٹ کے اس میں ایڈ کر دیا اور اب میں اس کو اچھے سے گوند لوں گی آپ نے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی آہستہ آہستہ ہاتھوں سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے سے یہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمارا جو ہے نا وہ مکسجر جو ہے نا وہ اچھے سے سخت ہو رہا ہے کہ نہیں اچھا میں نے جو دو پیکٹ لیے ہیں نا ان میں ایک انڈا جو تھا نا وہ کافی ہو گیا تھا اسی سے ہی میری ڈو جو تھی نا وہ رسم لائے کے ہی کمپلیٹ ہو گئی تھی یہ دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالز کی ڈو جو ہے نا وہ اچھے سے کمپلیٹ ہو چکی ہے اب میں اس کے جو ہے نا وہ چھوٹے چھوٹے سے بالز بناؤں گی آپ نے نا اس کے بالز جو ہے نا بالکل چھوٹے چھوٹے بنانے ہیں کیونکہ یہ بعد میں جب آپ اس کو دودھ میں ایڈ کریں گے تو وہ تھوڑے جو ہے نا وہ پھول جاتے ہیں اچھا جی یہاں پہ ہم لیں گے ایک پلیٹ اور ہم اس طرح چھوٹے چھوٹے اس کے جو ہے نا وہ بالز بنائیں گے رسم لائے رسم لائے کی شیپ آپ جیسے آپ کو پسند ہے آپ ویسے ہی بنا سکتے ہیں یہاں پہ تھوڑا سا میں نے مکسٹر لیا ہے اور اس کو میں جو ہے نا وہ راؤنڈ شیب میں بناؤں گی دیکھیں جی ایسے نرم ہاتھوں سے آپ نے بنانا ہے تاکہ یہ ہمارے بالز جانا وہ ٹوٹے نا اس طرح راؤنڈ شیب آپ نے کر کے اس کو تھوڑا سا آپ نے پریس کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے آپ نے چھوٹے چھوٹے بناتے جانا ہے اور پلیٹ میں رکھتے جائیں تمام جو ہے نا وہ رسم لائک کے جو ہے بالز اسی طرح آپ نے ریڈی کر لینا ہے دوسری طرف جو ہے نا ہمارا دودھ جو ہے نا ابھی تک جو ہے وہ پک رہے اور اس کو آپ نے اچھے سے پکانا ہے یہاں دیکھیں جی ہمارے تمام رسم لائک کے بالز جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے دودھ کی طرف یہاں پہ دیکھیں جی دودھ ہمارا اسٹیج پہ آ چکا ہے جو بہت ہی اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اب اسٹیج پہ ہم جو ہے نا وہ تھوڑا سا اور بوائل کریں گے اور پھر اس کی فلیم جو ہے نا وہ بالکل سلو کر دینی ہے جب آپ نے رائس سے رسم لائک کے بالز ڈالنے ہیں تو آپ نے فلیم جو ہے نا بالکل سلو کر دینی ہے اگر تیز فلیم کریں گے تو وہ جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے جو ہے فلیم بالکل سلو کر دی ہے اور دودھ بھی ہمارا بہت اچھے سے پک چکا ہے اب ہم نے جو بالز بنائے تھے وہ ایک ایک کر کے اس میں ہم ایڈ کریں گے تمام رسم لائک کے بالز آپ نے اس میں ایڈ کر دینے اور اس کو آپ نے پانچ منٹ کے لئے اوپر کور کر کے ڈھام دینا ہے اس سے جو ہے نا وہ یہ جو والز ہے نا یہ بہت ہی اچھے سے ہماری رسم لائی جو ہے نا وہ پھول جائے گی یہاں دیکھیں جی ایک ایک کر کے آپ نے تمام ڈال دینا ہے فلیم آپ نے بالکل سلو رکھنی ہے اور کور ڈھام دینا ہے پانچ منٹ کے بعد ہم کور اٹھائیں گے یہ دیکھیں جی کتنے زیادہ یہ رسم لائی جو ہماری پھول چکی ہے اور بہت ہی مزے کی اور بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور ہمیشہ اپنا بہت سا خیار رکھیں آپ لوگ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں ہیلتھی رہیں اور ہماری ویڈیو کو پسند کرتے رہیں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمٹس کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو پھر ملے گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت اپنا بہت سا خیار رکھیں تھینکس فور ووچنگ اللہ حافظ